عزیزو آپ سب کو سلام آج ہم بارہ کے عدد کے بارے میں سیکھیں گے کہ بارہ کے عدد کا مطلب کیا ہے اور یہ بائبل میں کس کس جگہ پر استعمال ہوا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے عزیزو بارہ کا عدد اتھارٹی اور اختیار کا عدد ہے عزیزو بارہ کا عدد ایسا عدد ہے جو دو پہ چار پہ تین پہ اور چھے پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے اور جب یہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے تو جواب اشاریہ میں نہیں آتا عزیزو عام معاشرے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو خلا کی بات کرتے ہیں آسٹرانومی کی عزیزو آسٹرانومی کے مطابق آسٹرانومی کہتی ہے کہ آسمان کی بارہ سائیڈیں ہیں اور آسٹرانومی کے مطابق سیارہ مشتری بارہ سال میں اپنا سورج کا سورج کے گرد کا چکر مکمل کرتا ہے عزیزو مایون کی تہذیب جو کہ امریکہ میں یہ لوگ رہتے ہیں ان کا ایک کلنڈر بھی تھا اور ان کے کلنڈر کی میاد سن دو ہزار بارہ میں ختم ہو جانی تھی اور جب ان کے کلنڈر کی میاد دو ہزار بارہ میں ختم ہو جانی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ جنیاں بھی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا عزیزو جب ہم دوسرے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں جو مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے تو ہندو مذہب کے مطابق بھگوان شیف جی کے بارہ جوتی لنگ ہیں جن کے وہ پوجا کرتے ہیں یہاں بھی بارہ کا عدد آیا ہے اسی طرح ان کا جو سوریہ دیو ہے یعنی سورج دیوتا ہے اس کے بارہ نام ہے اس کے علاوہ ہندوان کے مطابق ہنمان دیوتا کے بھی بارہ نام ہیں عزیزو جب ہم قانون کی بات کرتی ہیں تو بریٹش قانون کے مطابق جب بھی کسی خاص مقصد کے لیے ججیس کا پینل بنایا جاتا تھا تو ججیس کے پینل میں بارہ ججیس کو رکھا جاتا تھا اور یہ طریقہ کار دسمیں صدی سے شروع ہوا تھا عزیزو جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو سوکر میں بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں یعنی گیارہ کھلاڑی کھیل رکھے ہوتے ہیں اور بارہ ماہ کھلاڑی ریزار ہوتا ہے اسی طرح جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی گیارہ کھلاڑی کھیلتے ہیں اور بارہ ماہ کھلاڑی ریزرو ہوتا ہے عزیزو اس کے علاوہ ایک گیم ہے جس کو لکورس کہا جاتا ہے اور یہ لڑکیاں کھیلتی ہیں تو اس کی بھی ہر ٹیم میں بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں یہ ہاکی کی طرح کی سٹک ہوتی ہے اور ہاکی کی سٹک کی طرح آگے سے کرو نہیں ہوتی بلکہ آگے ایک جالی لگی ہوتی ہے اور اس جالی میں ڈال کے انہوں نے گول کے اندر گول کرنا ہوتا ہے تو اس کھیل میں بھی بارہ کھلاڑی ایک ٹیم میں ہوتے ہیں عزیزو اب ہم بائبل کی طرف آتے ہیں عزیزو جب ہم پدائش کی کتاب اور اس کا پینتیسوں باب پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں اسرائیل کا ذکر ملتا ہے یعنی حضرت یاکوب کا ذکر ملتا ہے اور حضرت یاکوب کے بارہ بیٹوں کا ذکر ملتا ہے یہ بارہ بیٹے کیسے یعنی ان کی جو بیوی تھی لیا ان سے روبن شماؤن، لاوی، یہودہ، اشکار اور زبلون پیدا ہوئے یعنی چھ بیٹے لیا سے پیدا ہوئے راحل سے دو بیٹے یعنی یوسف اور بینیامین پیدا ہوئے اسی طرح راحل کی لونڈی سے بھی دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام جد اور آشر تھے اسی طرح بلحا کی لونڈی سے بھی دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام دان اور نفتہ لی تھے تو عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیا سے چھ بیٹے پیدا ہوئے اور باقی تین میں سے دو دو کیعنی کل ملا کے بارہ بیٹے پیدا ہوئے اور انہی بارہ بیٹوں کے نام پر آگے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل بنے تو یہاں بھی ہمیں بارہ کا فگر نظر آتا ہے عزیزو جب ہم بائبل کی تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو بائبل کی تاریخ کی ٹوٹل بارہ کتابیں ہیں ان کے نام یہ ہیں عزیزو پرانے اہدنامے میں بارہ انبیاء اصغر کا ذکر ہے عزیزو جب ہم حیکل کے اندر جاتے ہیں تو حیکل کے اندر ایک میز رکھی ہوتی تھی سونے کی جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا تھا اور اس میز کے اوپر بارہ نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھی عزیزو یہ بارہ روٹیاں ایک ہی کتار میں نہیں رکھی جاتی تھی اس کی دو کتاروں میں ان کو رکھا جاتا تھا اور ہر کتار میں چھے روٹیاں رکھی جاتی تھی اور یہ حوالہ آپ کو اخبار کی کتاب اس کے چوبیس میں چپٹر میں مل سکتا ہے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں پرانے اہدنامے کو تو جب بنی اسرائیل کنان کے ملک کے قریب جانے والے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ بارہ قبائل میں سے بارہ آدمیوں کو چنتا ہے جو کہ جسوسی کرنے کے لیے کنان کے ملک میں جاتے ہیں اور جب وہ جسوسی کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہاں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہم نے بنی اناک کو دیکھا جو کہ جبار ہے تو عزیزو یہ جسوس جو تھے ان کی تعداد بھی بارہ تھی عزیزو جب ہم پہلا سلطین اور اس کو چوتھا با پڑھتے ہیں تو یہاں سلمان بادشاہ کے بارہ منصب داروں کا ذکر ملتا ہے جو کہ اس کے گھر میں رسط پنچایا کرتے تھے کیونکہ ہر منصب دار جو تھا وہ ایک مہینے کے لیے رسط پنچاتا تھا اس لیے بارہ مہینوں کے لیے بارہ منصب دار سلمان بادشاہ نے رکھیں عزیزو جب ہم یشوا کی کتاب پڑھتے ہیں تو یشوا کی کتاب کے چوتھے باپ میں بارہ پتھروں کا ذکر ہے عزیزو یہ وہ پتھر ہے جب بنی اسرائیل سفر کے دوران دریائی یردن کے پاس پہنچے تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے دریائی یردن کو پار کرنا تھا تو پھر خدا کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ تم اہد کے صندوق کو آگے رکھو تو یردن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت وہاں سے گزر جائے گی تو عزیزو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں اور یادگاری کے طور پر دریائی یردن میں سے بارہ بڑے پتھروں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جب وہ وعدے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو یادگاری کے طور پر رکھا جاتا ہے تو یہاں ہمیں بارہ پتھروں کا ذکر ملتا ہے جو کہ یادگاری پتھر دے عزیزو جب ہم استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا ستائیسویں چپٹر پڑھتے ہیں یہاں ہمیں گرزیم کی پہاڑی کا ذکر ملتا ہے جہاں ایک پہاڑی کے اوپر قبیلوں کو رکھا جاتا ہے دوسری پہ دوسری قبیلوں کو رکھا جاتا ہے اور یہ برکتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور لانتیں بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں بارہ لانتوں کا ذکر آتا ہے اور یہ بارہ لانتیں لاوی سناتے ہیں سبی قبیلوں کو تو یہاں بھی ہمیں بارہ کا ذکر آتا ہے عزیزو یہ بارہ لانتیں ایسے کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس پر یہ لانت آئے گی جو کسی کا خون کرے گا اس پر یہ لانت ہوگی اس طرح کر کے ٹوٹل بارہ تھی عزیزو جب ہم حیکل میں جاتے ہیں تو حیکل کے اندر جانے سے پہلے سہن میں ہمیں ایک ہوز ملتا تھا جو کہ پیتل کا بنا ہوا تھا اور یہ پیتل کا ہوز بارہ بیلوں نے اپنے کمر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا تو یہاں بھی ہمیں بارہ کا فگر ملتا ہے تو عزیزو جب ہم کہن کا لباس دیکھتے ہیں تو کہن کے لباس کے سینہ بند میں بارہ پتھر ہوتے ہیں اور یہ بارہ قیمتی پتھر بارہ قبیلوں کی نمائند کی کرتے ہیں اور ہر پتھر کے اوپر ہر قبیلے کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا عزیزو اب ہم نئے اہدنامے میں آتے ہیں عزیزو جب ہم نئے اہدنامے دیکھتے ہیں تو نئے اہدنامے میں مسیح یسو کے ہمیں بارہ شاگرد ملتے ہیں اور یہاں پر جو ایک کم ہو گیا تھا اس کو کورا ڈال کر بارمہ مکمل کیا گیا عزیزو جب ہم مکاشوہ کی کتاب اس کا اکیسوہ باپ دیکھتے ہیں تو اس باپ میں ہمیں نئے یروشلم کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے اترا تھا عزیزو یہ یروشلم جو تھا یہ موتی سے بنا ہوا تھا اور اس یروشلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے بارہ دروازے تھے اور ہر دروازے کے اوپر ایک فرشتہ تائنات تھا اور اس طرح بارہ فرشتے تائنات تھے عزیزو ان بارہ دروازوں کے نام بارہ قبیلوں کے ناموں پر رکھے گئے تھے یہاں بھی ہمیں بارہ کا فگر ملتا ہے عزیزو اس شہر کی لمبائی چڑھائی اور انچائی برابر تھی اور یہ بارہ سو فرلانگ بتائی جاتی ہے یہاں بھی ہمیں بارہ کا ذکرہ ملتا ہے عزیزو جب ہم اس کی پناہ گاہیں دیکھتے ہیں تو اس کی پناہ گاہیں بھی ایک سو چوالیس خات تھیں اور ایک سو چوالیس کو جب بارہ پر تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ بارہ کے اوپر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے عزیزو جب ہم کاشوہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا اکیسویں چپٹر انیسویں آیت سے لے کے بیسویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں اسی شہر کی بنیادوں کا ذکر ہے جو کہ بارہ قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تھے عزیزو جب ہم کاشوہ کی کتاب اور اس کا چودمہ بار پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک برہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا نظر آتا ہے یعنی وہ زبا کیا ہوا برہ یعنی مسیح یسو عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس برے کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس خزار کی جماعیت تھی کیونکہ بارہ قبائل تھے اور ہر قبیلے میں سے بارہ ہزار افراد کو چنا گیا تو جب بارہ ہزار کو بارہ سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ایک لاکھ چوالیس ہزار بنتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں بارہ کا فگر ملتا ہے جب مسیح یسو حیکل میں جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں تو حیکل میں رہ جاتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر بارہ سال تھی جب وہ کہنوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے اور ان کو سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور یہ حوالہ آپ کو لوکا کی انجیل اور اس کے دوسرے چپٹر میں ملے گا عزیزوں جب ہم مسیح یسو کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں جب مسیح یسو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو جب وہ گزر رہے تھے تو وہاں سے مسیح یسو کو ایک عورت چھوتی ہے یعنی ان کا پلو جب چھوتی ہے تو اس کا جو بارہ برس کا خون جاری تھا وہ رک جاتا ہے تو یہاں بھی ہمیں بارہ کا عدد ملتا ہے عزیزوں اس لیے پہلے بتایا تھا کہ بارہ کا عدد اتھارٹی پاور اور احتیار کا عدد ہے عزیزوں جب ہم یوہنہ کی انجیل تیسرا و باپر اس کی چھتیسویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے تو اس لیے عزیزوں خدا کی اتھارٹی کو محسوس کرنا چاہیے اس کے اختیار اور پاور کو محسوس کرنا چاہیے اور دنیا کی غلاثتوں سے بچتے رہنا چاہیے خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کا برکتہ ہے آمین